ریڈیو صدای حوریت جمہ کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے مقبوزہ کشمیر میں بھاتی صفاق فوج نے تلاشی اور محاصر کی کاروائی کے دوران کلگاہ میں تین نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ادھر کلگاہ میں تین بھاتی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ روز کپوڑا میں بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا جبکہ مقبوزہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے ایک درجہ سے زائد نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں درسنا مقبوزہ کشمیر میں عوام اپنے گھروں میں ہی غیر محفوظ ہیں مقبوزہ علاقے کے حرکونے میں لوگوں میں غیر محفوظ ہونے کا حساس موجود ہے بھاتی صفاق فوج کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ ان کو ان کی کشمیری شاناخت کے سبب جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بناتی ہے مقبوزہ کشمیر میں تلاشی کی کاروائیوں کے دوران ہرسانی گرفتاریوں اور عملاق کی تباہی ایک معمور بن چکا ہے جبکہ کشمیری تلبہ کو بھارت کے تعلیم اداروں میں بھی ہرسانی کا سامنا ہے اور ان کو بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستانی وزیر خاجہ شان حمود قریشی نے چار بہار ریلوے منصوبے کو بھارتی حکومت کے لئے دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی حکومت کے ہندو طبع ازائم کے سبب بھارت بین لکمامی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے پاکستانی دفتر خاجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے بھی کہا ہے کہ بھارت خطے میں عمد کی راہ میں رکاوٹ ہے خوزہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل کی فراہمی تشویش ناک ہے اکپامی متحدہ کشمیروں کی نصر کوشی اور مقبوضہ علاقے کی ڈیموگریفکی تبدیلی کی بھارتی کوششوں کا فوری نوٹس لے ترجمان آمری کی ایمانی نمائندگان میں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ کوک و مذہبی ازادی کی بگرتی سوری اتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ادھر بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے نائب سربرا عمر عبداللہ نے بھارتی حکمرانوں سے سوال پوچھا ہے کہ گزشتہ بس پانچ اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ فیصلوں کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اسکریت تاگراف بڑھا ہے یا اس میں کمی آئی ہے بہت یک مران اس سوال پر ضرور غور کریں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں اسر جمہو کشمیر کے شہری یوں تو 1947 سے ہی قربانی اور ناموافق حالات کے سبب ذہنی اور نفسیاتی تلخیوں کا سامنا کر رہے ہیں مگر 1990 سے شروع ہونے والی زبردست عوامی عسکری تحریک کے بعد قابض افواج و نسامیہ کے جانب سے عوام پر آزمائشوں نے بہت سے نئے سلسلے شروع کر دیئے ایک لاکھ افراد کی شہادت لاکھوں یتیم بچے بیوائیں نیم بیوائیں اپاہج افراد پیلٹ کے شکار اور دن رات کے ناموافق حالات کے سبب ذہنی امراض نے سر بھایا جس کی تزدیک نفسیاتی طبی سرکاری اور غیر سرکاری دارے بھی کر رہی ہیں ایک سال سے جاری لاکڈاؤن نے صورتحال کو مزید بھی گھمبیر بنا دیا ہے بھارت خود بھی عوام کو ذہنی تناؤں کا شکار کر کے انہیں سزا دینا چاہتا ہے تاکہ وہ جاری تحریک کی آنت سے انہیں باز رکھیں مگر دنیا کی حریت و آزادی کی تحریکوں کا جائزہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ جبر ظلم صفاقیت دہشتگردی سے کبھی آزادی کی تحریکوں کا راستہ نہ پہلے کبھی رکا ہے نہ اب رکے گا آئیے صفاقیت کی داستان کی ایک جھلک آپ کو سنواتے ہیں خود یہ سہنے والوں کے زبان وہ تھا ایک عید اتنی بڑی سیل تھی اور اس میں کیل لگا دیتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون سا بٹن دبایا اور میری بازوں کے اوپر میری ٹاؤں کے اوپر چلایا تو مجھے اتنا درد ہو رہا تھا میری آنکھیں آگے والی اوپر جاتی تھی اور میری زبان پیچھے جاتی تھی میرے بازوں بانتے ایک تو وہ دو بندے تھے ایک تو میں اکیلی لڑکی تھی اتنی چھوٹی تو میں کچھ کرنی پایا ایسے ہی کپڑ پھاڑے میرے یون فارم کو پھاڑے ایسے میرا چلوار بھی اور میرا فراغ بھی بلکل مجھے اوپن کر دیا اس نے